ادھاکارہ اور میزبان ندھا یاسر نے میزبان رابیانم کو اپنے شو پر مدو کرنے کے حوالے سے اپنے بیان پر وضاحت پیش کی ہے ندھا یاسر نے ایک انٹرویو میں کہا میں نے رابیانم کو اس طرح نہیں کہا میں اپنے شو میں انہیں نہیں بلاؤں گی وہ ایک اچھی خاتون ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا دن برا ہو تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا سب کی زندگیوں کے بارے میں سب کو پتا ہے لیکن ایک میزبان کی حیثیت سے شو پر آنے والے میرے مہمان ہیں مجھے اپنے مہمانوں کے پردے رکھنے ہیں میں نے مہمانوں کو بلائا ہے وہ خود نہیں آئے اسی لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں انہیں زلیل نہیں کر سکتی اور کوئی دوسرا مہمان بھی انہیں زلیل نہیں کر سکتا ندھا یاسر کے مطابق بس میرا یہ کہنا تھا میرے مہمان کو کوئی دوسرا مہمان زلیل نہ کرے ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو کچھ بولنے والے اوپر اللہ کی ذات بیٹی ہے اللہ نے انصاف کرنا ہے رابی آنم میرے ساتھ بہت اچھی ہیں کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے واضح ہے دو سال قبل رابی آنم نے ندی آسر کے مارننگ شو میں بطور مہمان شرکت کی تھی جن کے ہمراہ محسن عباس حیدر بھی مہمان کے طور پر شریک ہوئے تھے جس وجہ سے رابی آنم معذرت کرتے ہوئے لائف پروگرام سے اٹھ کر چلی گئی تھی رابی آنم نے شو سے اٹھ کر جانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے محسن عباس حیدر کے ساتھ بطور مہمان شو میں مدو کیا گیا ہے جن پر ان کی ساپ کا بیوی فاطمہ سہیل نے دوزار انیس میں گھرے لو تشدد کا الزام لگایا تھا